آئین اکبری کو ہم ایک اتحاس لیکھن کے شروط کے روپ میں کیسے لیتے ہوں جیسے بارم بار پور میں کہا گیا ہے کہ اس کی مہتہ کیا ہے اس کے رچائتہ لیکھا کون تھے کیوں لکھا گیا ان کے لکھنے والوں کے پیچھے کیا ادیش تھا اس سے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ پستک بہت مہتپون پستک رہی اور ہماری جانکاریاں بھی جو ہیں جیسے ہم ادھیان کر رہے ہیں وہ ابھی اسی پستک کے آدھار پر آدھارت ہیں آدھار پر بنی ہوئی ہیں نشت روپ سے اس پستک کی جانکاریوں کے علاوہ ہم نے کچھ موکھک جانکاریاں بھی ہیں کچھ انتھروتوں سے بھی جانکاریاں ہیں پر ان جانکاریوں کو ان سوچناؤں کو آئین اکبری کی دی گئی سوچناؤں سے ملان کرنے پر یعنی اس میں سامنجست ہوا تب ہی انہیں سفکار کیا گیا یعنی آئین اکبری آدھار رہتی ہے آئین اکبری کے لکھنے کی جہاں کچھ دکتیں ہیں جہاں اس کی کچھ سمسیائیں ہیں اس کو پورڑ روپیند تفکار کرنے کی ہمیں یہ بھلنی بھولنا چاہیے کہ آئین اکبری نے پورڑ کوشش کی ہے یا اس کے رچائتہ نے پورڑ کوشش کی ہے کہ تتھیاتمک روپ سے اس میں دی گئی جانکاریاں صحیح ہوں پھر بھی آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ پستک آدھکارک روپ سے شاسن کے دوارہ پرائیوجت تھی شاسن کے دوارہ پرائیوجت ہونے کے کارن ایک اور جہاں یہ سنشت کیا گیا ہوگا کہ اس میں دی گئی جانکاریاں آنکڑوں آدھی کے معاملے میں غلط نہ ہو اس کی اپنی کچھ برائی بھی ہوگی جس کے ہم بعد میں چرچہ کریں گے پر یہ بات ہے کہ یہ پرشاسنک سوچناوں کا سنکلن ہے تاکہ سوچار روپ سے شاسن ہو سکے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس پستک کی دوسرا یہ دستاویجوں کی نکل ماتر نہیں ہیں یعنی کیول ایسا نہیں ہے کہ دستاویجوں کو کیول اس کو اتار دیا گیا اکیر دیا گیا نکل کر دیا گیا پرامانکتہ کی کھوج میں اب الفضل نے بھرسک کوشش کی کہ اس میں دی گئی جانکاریاں پرامانک رہیں اور ایسا کرتے ہوئے اس نے نشت روپ سے بہت ساودھانیاں برتی ہوں گی اس میں کوئی دو مت نہیں تیسری اچھی بات اس پستک کیے ہے کہ موکھک ویورنوں کو شامل کرنے سے پہلے انشرتوں سے اس کا ملان کیا گیا ہوگا اس کی واسطوکتہ کی جانچ کی گئی ہوگی اس کی سچائی کو پرخا گیا ہوگا اس کی تتھتہ کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہوگی اور اس کے بعد اس کو شامل کیا ہوگیا آخر اسی لیے تو ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ سنشودھان وہ بھی بہت سمیہ تک لمبے سمیہ تک ہونے کے بعد پاندرہ سو انٹھانے بے بے انتتہ اس کا انتن سنکلن آیا جو پورن روپین پرامانت مانا گیا شاہی پردھتی میں بات کی پرتیوں اس کے بعد ایک اور جو اس تک کے بارے میں بھرپونڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کی جو پرتیاں بنی آئین اکبری کی ان بات کی پرتیوں میں کچھ گلتیاں نہ ہو ان سے بچنے کے لیے جو آنکڑے لکھے گئے ہیں جو سنکھیاں لکھی گئے ہیں انہیں مطر انکوں میں ہی نہیں شبدوں میں بھی وفترت روپ سے لکھ دیا گیا ہے اور انکوں کو شبدوں میں لکھنے کی پرکریہ آج بھی چل رہی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کتنی بھرپور کوشش کی گئی ہوگی اس سمیہ کے شاسن کے دوارا یہ سنشت کرنے کی کہ آئین اکبری تتھاتپک روپ سے گلتیوں سے مکت ہو تو یہ کیول نکل نہ مانیں اسے کیول یہ مان لیں کہ یہ دی اس میں کچھ گلتیاں ہیں جو ہیں تو یہ گلتیاں ماتر ایک طرح کے انجانے میں کی گئی گلتیاں ہوں گی لیکھن میں حس تلکھت ہونے کے کارانٹ کچھ گلتیاں ہو گئی ہوگی لیکن ان سب گلتیوں کے باوجود اس پستک کی جو پرامانکتہ ہے اس پستک کی جو اس گرند کی جو مہتتہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی اتحاس کارانکتہ کارانکتہ یہ ماننا ہے کہ یدیپی ان کے آنکڑوں میں کمیاں ہیں ان کے آنکڑوں میں گلتیاں ہیں لیکن بھرپور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی سانکھی کی والے کھنڈ ہیں وہاں شبدوں میں بھی لکھا جائے اور اس کے باوجود بھی یہ دی ایسا ہے تو اس سے کوئی اتحاس کی مہتتہ پر کوئی اس کی پستک کی اتحاظ کی درشت سے مہتہ پر کوئی کمی نہیں آتی پھر بھی کچھ اتحاظ کار اس بات کو بارم بار کہتے ہیں کہ اس پستک کی اپنی سیمائیں بھی ہیں پہلا چونکہ یہ شاہی پرعوجنا کا ایک انگ تھی نشت روپ سے اس میں شاہی گنگان شاہی بکھان کیا ہوگا اور شاسن کے ویرود میں جو بھی باتیں ہوئی ہوں گی اس کا نیونتم جکر ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ سمبھو بھی ہے تو اس کی پہلی سیما تو یہ ہے کہ شاسن کے دوارہ پرعوجی ترچنا ہے یہ دوسرا اس میں جو جوڑ گھٹانا وغیر کیا گیا ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ آنکڑے اور سانکھے کی اس کا ایک مہتپورن انگ ہیں بہت جگہیں جوڑ گھٹانوں میں بہت سی گلتیاں پائی گئی ہیں کئی جگہ اچھی گلتیاں ملتی ہیں لیکن یہ بات کو پناہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گلتیاں اتحاس کاروں کی نظر میں بھی ماتر ایک انجانے میں ہوئی گلتیاں مانی جائیں اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب اس تک یا گرند کم پرامانت ہو گیا ہے اُلٹا گلتیاں سپشت دیکھتی ہیں اس لیے جیسے ہم گلتیاں یعنی ایک جگہ یادی کسی کھیتر کی جاتی کا ورگی کرن کر ان کی سنکھیاں یادی دی ہوئی ہے تو دوسری جگہ ایسی سنبھاؤنا ہے کہ اس کھیتر کی جس کی سنکھیاں کسی ان پرنے پر دے ہے ہو سکتا ہے کچھ دوسری سنکھیاں وہاں درج کی گئی ہیں تو یہ جو اسمانتائیں ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اس کی ایک سمسیہ ہے اور شاید اسمانتاؤں کا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ جو جانکاریاں اکٹھا کرنے کی جو پدھتی تھی اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے جو رچائیتہ وغیرہ تھے رچناکار لوگ تھے یہ سب ایک جگہ بیٹھے رہے ہوں گے یہ لوگ سوائیم دردر جا کر جانکاریاں اکٹھا نہیں کیے ہوں گے بلکہ انہوں نے جانکاریاں آمنترت کی ہوں گی اور ایسا آمنترت کرتے سمیں ایسی سمبھاؤنا ہے کہ ایک طرح کا پیرامیٹر ایک طرح کی پدھتی نہیں اپنائی گئی ہوگی اسی لئے یہ وشمتائیں اس میں دیکھتی ہیں لیکن اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پس تک کوئی گیر پرامانک ہو گئی کچھ گلت ہو گئی اتحاد کاروں نے ایک ادارن بھی دیا ہے کہ جمینداروں کی جاتیوں کا ویورن بقیدہ ویورن پرانتوں کا جسے صوبہ بھی کہتے ہیں وہ دیا ہوا ہے وشترت روپ سے دیا ہوا ہے لیکن دربھاگے سے دو ایسے مہتپونڈ کھتر دو ایسے مہتپونڈ صوبے جو مغل سمراج کے بہت مہتپونڈ انگ تھے بنگال اور اڑیسہ بنگال اور اڑیسہ میں زمینداروں کی جاتیوں کا ورگی کرن اور اس سے سمبندی سنکھیاوں کا کوئی جکر کہیں بھی آئین اکبری میں نہیں ہیں ارثات کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ آنکڑے جاتی سمبندی آنکڑے اپورن ہیں تو اس پرکار کچھ اتحاسکاروں کا کہنا ہے اس طرح کی عدوری سوچنائیں اس گرنت کی سمسیا ہے اس گرنت کی سیما ہے دوسری اور ان اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ ان سیماوں کو مدے نظر نہ رکھ کر ان سیماوں کو ہٹا کر یادی ہم اس پستک کا دھیان کریں تو بھی ہمارے لیے اتحاسک دشتی سے یا پستک اتینت مہتپونڈ بنتی ہے یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ آئینے اکبری کی رچنا آئینے اکبری کا لکھا جانا مغل سمرات کے سرکشن میں ہوا یعنی شاسن کے دوارہ پرائیوجت یا کاروائی تھی یا پروجیکٹ تھا یہ جو لکھنے کا کاری تھا یہ ایک طریقے سے شاہی یوجنا کا ایک حصہ تھا اور وہ ابھی وشال شاہی یوجنا کا حصہ تھا آخر اتنا اتنے بڑے سطر پر جو اتحاس لکھن کیا جائے گا وہ جب تک شاہی وردہست نہ ملے شاسن کا وردہست نہ ہو تب تک یہ سمبھونی ہے کیونکہ آنکڑے اکٹھا کرنا فرمان ویبن طرح کے آدیش ویبن طرح کی شاہی سوچنائیں ان سب کا سمایوجن کرنا ان سب کو پانا اور ان کا سمایوجن کرنا یہ تب ہی سمبھو ہے جب مغل سمبراد کا سنرکشن ان کے رچائیتاؤں کو ملا ہو اور آخر لکھنے کی پریرنہ بھی چاہیے تو جو پریرنہ ان لوگوں کو ان کے لکھنے والوں کو اور مول روپ سے اب الفضل کو جو ملی ہوگی وہ شاسن سے ہی ملی ہوگی اس کا ادیش مکھی روپ سے اس پستک کا اکبر کے سامراج کا ایک ایسا چطر پرستط کرنا ایک ایسا چطر سامنے رکھنا تھا جو یہ بتا سکے یہ پشٹ کر سکے کہ شکت شالی ستہ دھاری ورگ دوارہ ساماجک میل جول کو پروچ ساہن دیا جاتا تھا دوسرے شبدوں میں اس پستک کو پڑھنے والے پاٹھک بار بار ایسی انبھوٹی پائیں گے مانو جو شاسک ورگ ہے جو اسلامی ہے یا مغل بادشاہ جو ہیں وہ ان لوگوں کا اس ستت پریاس رہا ہوگا کہ سماج جڑا رہے سماج میں میل جول رہے سماج میں ایکتا رہے اور اسی لئے تو مشرت سبھتا کا جو چتر جس کا میں نے اوپر کیا ہے لیک وہ اس کو پڑھنے کے بعد دیکھتا ہے یہ ایک بڑی بات تھی کہ اس بات کو سپشٹ کرنا اپنے اعتحاسک لیکھوں میں ابھی لیکھوں میں کہ ساماجک میل جول کو پروسہن دیا جاتا تھا یہ ایک وشیش بات ہے واسطہ میں آئین اکوری کی رچنا ستہ دھاری ورگ کے درشتی کون سے رکھی گئی تھی یہ بات تو اس پشٹ ہے کہ شاسن کے دوارہ پرائیوجت یہ جو وشال کارے چل رہا تھا اس میں نشتیت روپ سے شاسن کو دھیان میں رکھ کے لکھا گیا ہوگا یعنی شاسن کا پربھاؤ اس پر اوش دکھرا ہوگا ادھارن کے لیے اس کے لیکھک نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مغل راج کے ورد کسی بگاوت اتھوہ کسی بھی پرکار کی سوائت ستہ کی دعوے داری کا سفل نہ ہونا پہلے سے ہی نشت تھا میں پنہ دہراتا ہوں کہ ایک جگہ آئین اکبری میں ستہ دھاری ورگ کا پکش لیتے ہوئے کیا لکھا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مغل راج کے ورد کسی بگاوت کا اتھوہ کسی بھی پرکار کی سوائت ستہ کی دعوے داری کا سفل نہ ہونا پہلے سے ہی نشت تھا کسی طرح کا بدرو کسی طرح کا ورود نہیں ہوگا یہ تو پہلے سے نشت تھا ایسا اب الفضل کا کہنا ہے کیا اس کا مطلب یہ نکالا جانے چاہیے کہ کسانوں کو ستہ یا ستہ سے جڑو ورد آواز اٹھانے کا ادھکار نہیں تھا اس کا کیا عارض ہے اور خاص کر تب جب یہ لکھا جا رہا ہے کہ پہلے سے ہی ان کی پراجہ نشت تھی دروہیوں کی پراجہ بیرودیوں کی پراجہ بگاوت کرنے والوں کی پراجہ پہلے سے نشت تھی تو اس کا کیا نکالا جائے یہی کہ کسانوں آدھ کو یا شاہی ونش کو چھوڑ کر شاہی لوگوں کو چھوڑ کر شاہی ورک کو چھوڑ کر انی لوگوں کے دوارہ کیے گئے کسی بھی طرح کے ویرود کو کسی بھی طرح کی جادتیوں کے ویرود آواز اٹھانے کا ان کو عدکار ہی نہیں ملے گا جدی ایسا کوئی کرتا تو اٹھے کٹھوڑ دمن کا شکار ہونا پڑتا تھا آئین اکبری کے آدھار پر کسی مہتپور نشکرش پر پہنچنے سے پہلے اتحاس کاروں کو سمکالین ادھیان یا انگرنتوں کا تلناتمک ادھیان کرنا ضروری ہے جو ادھارن میں نے دیا بھی اس ادھارن سے ایسا لگتا ہے کہ پرائیوجت پستق تھی اور پرائیوجت ہونے کے کارن اس میں سرکار کے شاسن کے مغل ستہ کے پکش میں ہی ستت روح سے لکھا جا رہا ہے اور اس لئے ویروز آدھی کی تو بات ہی دور ایسا اس لئے ایک چتاونی بھی میں دینا چاہوں گا جیسا کی ودوان لوگ ودوان اتحاس کار انہوں کو کسی نشکرش کے روپ میں لینے سے پہلے یہ سنشت کیا جائے کہ یہ جو درن ہیں یہ جو باتیں ہیں وہ کسی انشروت میں بھی ہوں اس کے کچھ ایویڈنس ہوں اس کے کچھ اور ہمارے پاس ثبوت ہوں جس سے ثابت ہو کہ یہ بات واسطہ میں سچ ہے جو آئین اکبری میں لکھی گئی ہے اور اگر سچ ہے تو اتحاس کا اسے انگ مان لیا جائے آئین اکبری کی ایک دکت اور ہے ایک تو یہ ہے کہ شاہی پرائیوجت یوجنہ ہونے کے کارن سمبھاؤ نہ ہے کہ وہ شاسن کا ہی پخش لیتے ہوئے لکھے دوسری جو اس پشتک کی دکت ہے وہ ہے کہ کئی جگہ ایسا دکھا گیا ہے کہ جوڑ گھٹانا آدھی صحیح نہیں ہے گلتیاں بھری ہیں گلتیاں بہت جگہ ہیں ایک اور میں نے آپ کو بتایا کہ آنکڑوں سے بھری ہوئی ہے یہ پشتک تک کالین سانکھی کی تک کالین سماج کا آرثک سماج کا ڈیٹا اس میں بڑے وستار سے ہے پر دربھاگی سے ایسے انیک اداہرن اس پھستک میں ہیں جس میں جوڑ آدھی کی گلتیاں پائی گئی ہیں جوڑ صحیح نہیں ہیں ایسی ستی میں کیا کریں پہلی بات تو یدی جوڑ گلت ہیں تو بھی یہ بات تیہ ہے کہ کچھ تو انداز ان آرثک سنخیاؤں سے ہو جاتا ہے تدکالین آرثک ویوستہ کا اتحاس کاروں کا تو کہنا ہے کہ یہ ایک طریقے سے انک گنیت کی چھوٹی سی بھول ہے اسے زیادہ طول نہیں دیا جانا چاہیے جوڑ گلت ہونے سے جو انک وغیرے دیئے گئے ہیں وہ غلط نہیں ثابت ہوتے ماتر جوڑ ہی غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے صحیح کر لیا جائے اور پھر اس کا ویویچن کیا جائے ایسا صحیح تکاروں کا کہنا ہے پر سچائی تو یہ ہے کہ بہت سے جو جوڑ ہیں وہ غلط ہیں ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ یہ جو غلط ہیں جوڑ گھٹانے کی بڑی سامانی غلط ہیں اور اس سمیہ تو ایسی کوئی تقنیق بھی نہیں تھی calculator یا computer جس کے آدھار پر یہ سنشت کیا جائے کہ اس طرح کی غلط نہ ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ ان غلط کو زیادہ ٹول نہ دیں ان تتھا قطد غلط کے قارن اس پشتک کی اتحاس اپیوگتہ پر کوئی وشیش پر نہیں پڑتا یا پشتک اتنی ہی اپیوگی رہے گی ہے جتنی ہم اسے مانتے آئے ہیں تیسری بات جو ایک طریقے سے اس پشتک کے اپیوگ کی سمسیہ ہے وہ ہے کہ آئین اکبری کی ایک سیما یہ ہے کہ اس کے جو آنکڑے ہیں وہ سمان نہیں ہیں یعنی کسی ایک ویکتی کسی ایک ستھل کسی ایک جگہ کا کر کی در یدی ایک رکم دی گئی ہے تو دوسری جگہ اسی ستھل اسی جگہ اسی ویکتی کا کر شاید دوسرا دیا گیا ہے اس پرکار اس طرح کی اسمانتائیں بھی اس پشتک میں پائی گئی ہوں تو یہ سمسیہ اس کے سنخیاتمک آنکڑوں میں سمانتا نہ ہو نہ یہ بھی اس پشتک کی ایک سمسیہ تو ہے دوسرا سبھی سوچی کے آنکڑے ایک پدھتی کے انسار نہیں کیے گئے ہیں یعنی جو آنکڑوں کو اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے ایک پرانتوں اور سوبوں میں جمین داری کی جاتی کے سمبند میں بڑی وستر سوچنائے دی گئی ہیں کافی وستار سے لکھا گیا ہے ان کی جاتیوں کے بارے میں لیکن کچھ پرانتوں میں ایسا کوئی سنکلن ہی نہیں ہوا ادھارن کے لیے بنگال اڑیسا آخر یہ سنکلن وہاں کا کیوں نہیں ہوا یہ پرانت کیسے اچھوٹے رہ گئے اور ان کے دوارہ جاتی سمبندی جانکاری نہ دیے جانے سے جو پستک کی جو جانکاری ہے وہ ایک طریقے سے ادھوری رہ جاتی ہے اپریابت رہ جاتی ہے اور کئی بار تو اس کا گلت نشکرج بھی نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کی تیسری سمسیہ اس پستک کی یہ ہے اسمانتہ جانکاریوں کی اسمانتہ اور یہ پرشن بھی اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا یہ بنگال اور اڑیسا جیسے مہتپون پرانتوں کی جانتیوں کی جانکاریاں اکترت نہیں کی گئیں اس کے پیچھے کیا ادیش رہا ہوگا کیا کارن رہے ہوں گے اور ایسا ہوا کیوں چوتھی سمسیہ اتحاس لیکھن میں شروط کے روپ میں آئین اکبری کو لے کر جو ہے وہ ہے کہ اس میں پرانتوں سے راجیوں سے جو میں نے بارہ پرانتوں کا جکر کیا تو راج کوش سمبندی آنکڑے بڑے وستار سے ہوں یعنی راج کوش کے لیے جو بھی کر لیا جاتا تھا جو بھی سمپتی جو بھی دھن شاسن کے دوارہ لیا جاتا تھا اس کا تو بڑا وستار سے ورڈن ہے بھلے کچھ خامیاں ہوں پر ورڈن تو ہے اور پورا پریاس کیا گیا ہے کہ وستار پور وقت ہو پرنتو سمسیہ تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ کلیکشن کیا گیا جہاں سے راج کوش میں دھن گیا وہاں کے کھیتروں کے مول اور مجدوری جیسے کوئی ماپ دنڈوں پر پر پرکاش نہیں ڈالا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الگ شیطروں میں الگ کارنوں سے مجدوری کی در الگ ہو سکتی ہے اسی پرکار الگ شیطروں میں ایک ہی وست کی الگ قیمت بھی الگ مول بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا نہیں رہا ہوگا تدکالین سماج میں اس بات پر کوئی پرکاش اس میں نہیں ڈالا گیا ہے جب کی سب جگہ کی دریں لکھی گئی ہیں سب جگہ کا کر کے بارے میں وستار تھے راج کوشی کر کے بارے میں وستار تھے ویورن تو ہے لیکن یہ سپش نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ماف دنڈ کیا تھے کس آدھار پہ اتنا کلیکشن ہوا کس آدھار پہ نہیں ہوا تو انہی کشیتروں کے مول ایوہ مجدوری جیسے مہدپور ماب دنڈوں پر سمچت پرکاش نہ ڈالنا بھی آئین اکبری میں ایک سمسیہ جوڑ دیتا ہے اس کا پرنام کیا ہوا پرنام سپش کہ اتحاس کاروں کو تقالین سماج کا جو جیون سطر ہے یہ جاننے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے آنکڑے تو مل گئے پر یہ آنکڑے کئی بار گلت ہیں کئی بار اسمان ہیں اور ایک سمسیہ جو ابھی جس کا میں جکر کر رہا ہوں وہ ہے کہ یہ پشت نہیں ہوتا ان آکڑوں سے کہ ان کا پیمانہ کیا ہے بچار یہ جو کال کی بات کر رہے ہیں اس میں کرشت سمبندوں کے اتحاس کا جو اتحاس کار پنر نرمان کر رہے ہیں جو اتحاس کار لکھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جو جن سامان تھا ان کا جیون ستر کیسا تھا اس آئین اکبری اس پشت سے یہ جو مہت پون جانکاری ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اور اس حد تک آئین اکبری ایک ان کمپلیٹ پشت معلوم ہوتی ہے پانچوی اور انتیم سمسیا اس پشت کو لے کر آئین اکبری کے پریوک کو لے کر آئین اکبری کو مکھ شروط ماننے کے لیے جو ایک اور سمسیا ہے وہ ہے کہ یہ لیکھن کی اتحاس لیکھن کی وشال شاہی پریوجنا کے انترگت یہ لکھا گیا آئین اکبری کا جو لیکھن ہے وہ شاہی پریوجنا تھی اور شاہی پریوجنا ہونے کے اسی سمبھاؤنہ ہیں کہ جو اس کے لیکھک ہیں اس کے جو رچائتہ ہیں یہ ادھکان سمیں راجدھانی میں رہتے ہوئے رہے ہوں گے راجدھانی میں رہتے ہوئے انہوں نے لیکھن کیا ہوگا اور اس میں جو سوچنا دی گئی ہے مولیوں کی مجدوری کی وہ بھی سمبھاوت راجدھانی یا اس کے آس پاس کے کھتر کی ہی ہوگی دوسرے شبدوں میں اس کے دیئے گئے آنکڑے سمبھاوتہ پورے سامراج کا وشترط آرثک ویورن نہیں کر پاتے آگرہ اور اس کے جو آس پاس کا جو کھتر ہے وہیں کے بارے میں وہیں کے مول وہیں کے مجدوری اس کے بارے میں وستار سے دیا گیا ہے اور اس لئے ایسا مانا جا سکتا ہے کہ یہ شاید اس لئے ہوا کیونکہ جو شاہی پریوجنا تھی جس کے لئے کچھ ادھکاری چنہت ڈلی راجدھانی اس کے آس پاس بیٹھ کے لکھی ہے اس طرح دیش کے جو دوسرے بھاگ تھے ان کے آنکڑوں کی پر سنگتہ پر پرشن چنہ لگ گیا ہے دیش کے دوسرے بھاگوں کے دوسرے پرانتوں کے جو آنکڑے دیئے گئے ہیں جو سنکھیاں دی گئی ہیں جو سنکھی کی شامل کی گئی ہے وہ کچھ اس کی جو اپیوگتہ ہے اس کی جو اچتتہ ہے وہ ایک طریقے سے سیمت ہو گئی ہے کس حد تک ہم بشواس کریں ان آنکڑوں کو جو باہر سے منگائے گئے اور جسے سنکلت دلی میں کیا گیا یا راجدھانی میں کیا گیا کیونکہ اس میں دیش کے انے بھاگوں کے پرچلت مول اور مجدوری آدھکہ کوئی لیکھ نہیں ہے جو مجدوری اور مول آدھکہ جو لیکھ ہے وہ آگرہ دلی کے آسپاس کے ہی کشیطر کا ہے تو کیا آگرہ دلی کے آسپاس کے مولیوں اور مجدوری کو ہم دیش کے ویبھن بھاگوں کے انے بھاگوں کے لیے ماں پدن کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ایسی درشتی میں ایسی ستھیتی میں آئین اکبری کے آنکڑے کافی گلت ثابت ہوں گے تو اس پرکار دیش کے انے بھاگوں میں پرچلت مول اور مجدوری کی دروں کی جانکاری نہ ہو نہ اس پستک کی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اعتحاس درشتی سے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے آرث درشتی سے ایک بہت بڑی سمسیہ ہے وہ لیکھنی ہے کہ ان سمسیہ وں کے باوجود آئین اکبری کو ایک بہت مہت پورن اس پستک میں دی ہوئی جانکاریوں میں کھامیاں ایک اپنی طرف ہیں اس میں کچھ گلتیاں جوڑ توڑ سمانتہ آسمانتہ نشط روپ سے اس میں کچھ کامیاں ہیں لیکن اس کا عرص یہ نہیں کہ اعتحاس دشتی سے یا پستک کسی انی پستک سے انیش ہو جیسا میں نے پور میں کہا راجنیتی گھٹناوں شاہی دربار کے درشیوں اور ان کے ویورنوں کو کم اس دے کر آرثک مددوں پر زیادہ پرکاش ڈالا ہے ساتھ ہی ساتھ اس پستک کے پاٹھک کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تکالین سماج تھا ایک طریقے سے مشرت سانسکرت راجنیتک ویوستہ کا ادھبا ہو رہا تھا مشرت سانسکرت ساماج راجنیتک ویوستہ بڑھ چلی تھی اور ایسا پرلکشت ہونا سویم میں اس پستک آئین اکبری کی سفلتا ثابت کرتا ہے اس میں سنکلت جو ببین پرکار کی سوچنائیں ہیں وہ نشجت روپ سے اس سمی پنر نرمان کرنے میں بڑی مدد کرتی ہیں اس میں کوئی دومت نہیں اس پکار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پستک ایک مہت پون گرند ہے آنکھنوں کے دوش کو ہٹا دیں یا شاہی پراہوجنا کی بات کریں اس کے باوزود بھی بات